اپنے تو جب سارے ہجرت کر جائیں گے تو پھر پیچھے بچے کا کون جو آپ کے پاس آ رہا ہے نا ورٹ مانگنے بول بھائی یوت کیلئے کیا ہے تو مجھے گیم پلان بتا یہ نہیں بتا کہ میں کمپیوٹر سینٹر بناوں گا کیونکہ جو جالی ڈگری والا وہ سی اے مناوے جی بی کا اصلی ڈگری والا رائیڈر ہے فوڈ پانڈا کو اور بائی کیا کا السلام علیکم آپ سب کو رمضان مبارک اور امید کرتا ہوں آپ کے روزے اچھے جا رہے ہوں گے نئے آفس میں میں شفٹ ہو گیا ہوں ابھی باقی سٹوڈیو بننا ہے یہ چھوٹا کمرہ فوراں ریڈی کر آیا تھا کہ آپ لوگوں سے باتچیت کا سلسلہ جاری رہے پچھلے افتر میں دوبائی میں تھا بلوکچین ویک میں اس ویڈیو میں آپ میری شکل دیکھیں اس پر افسردگی اتنی تھی کیونکہ دنیا کیا بات کر رہی ہے اور ہمارے موقع میں کیا مانگی تھا ماشاءاللہ جب سے دوبائی سے واپس آیا ہوں ڈپریشن ٹین ٹائمز بڑھ گیا ہے ویسیبلی اپسیٹ لگ رہا ہوں ٹیم والے پریشان تھے کہ بھائی گھر میں سب خیر خیریت ہے آپ اوکے نہیں لگ رہے مسئلہ سارا یہ ہے پانچ دن سے پاکستان میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے اور ڈالر ماشاءاللہ 189 پہ ٹھیک ہے اور مجھے تو لگتا ہے اللہ واسے جیسے ابھی پانچ دن سے ملک چل رہا ہے 70 سال سے ایسی چل رہا تھا یہ سامنے خالی فرنڈ مین ہوتے تھے سری لنکا کی اگر آپ حالت چیک کریں اگر آپ خبریں نہیں پڑے خدا کے واسے چیک کریں سری لنکا میں معاملات کس قدر گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ سیویل وار کی طرف اللہ نہ کریں معاملہ چلے جائیں اور ہم اگزاکٹلی اسی ڈیریکشن میں لیکن اگر آپ اس کے برعکس ہمارے پولٹیشنز کی حرکتیں دیکھیں آج کل مزاک مستی میں لگے ہوئے ہیں ناج گانے میں لگے ہوئے ہیں ننگی ننگی گالیاں دینے ایک دوسرے کو بھر ان کو فکر نہیں ہے بکوز ان کے کاروبار سیٹ ہیں ان کے گھر کا راشن واشن ماشاءاللہ اوکے چل رہا ہے ہمارے بہت سے دوست موبین بھائی ہر سال رمضان میں راشن ڈرائیف کرتے ہیں اور ہر سال پچھلے سال کی نزبت لسٹ بڑھتی جارہی ہے شناختی کارڈ بڑھتے جارہے کیونکہ دینے والے کم اور لینے والے بڑھتے جارہے لیکن اس کی طرف کسی کا کوئی دھیان نہیں پھر بات آتی ہے یوت پہ اب یوت کا نام ہے نمائندہ ہوں نام ہے elected ہوں نام ہے selected ہوں بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ بھائی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح سمجھنا ہوں اور جو غلطی ہیں مجھ سے بھی میں نہیں چاہتا کہ وہ یہ کریں اور ایک اچھے شہری بنیں اور کامیاب زندگی گزاریں اور آپ میری جتنے ویڈیوز دیکھیں اس کا کرکس یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یوت کے اوپر کوئی بات نہیں ہے نہ کسی تیکنولوجی کوئی فریمورک بنایا ہو نہ آپ نے کوئی گائیڈنس دی ہو کہ یہ کرنا کیا ہے دیکھیں کمپیوٹر سینٹر بنانے سے ملک اوپن نہیں جاتا انڈیا میں دیکھیں کتنے یونکورن ہر سال میں نکلتے ہیں اسرائیل میں دیکھیں کتنے نکلتے ہیں ہمارے ہاں تو پاپکورن ہی چل رہا ہے کیونکہ سیاست چل رہی ہے اور پاپکورن کھاؤ یونکورن کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا یونکورن باہت اوئے ان کمپنیز کو کہتے ہیں جن کی ورث ون بلین ڈالر بن جاتی ہے ٹھیک ہے ٹیلنڈ بہت ہے ٹیلنڈ پورا ہے ہمارے پاس خدا کی قسم میں جتنا ٹریول کرتا ہوں میں یوت سے ہی ملتا ہوں یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ بزنسمن ہوتے ہیں سارے سیاست دانہ تو یہ وہاں جا کے بھی بزنسمن سے ہی ملتے ہیں اب جیسے یوٹیوبر یوٹیوبر سے ملے گا نا تو یہ اپنی فیلڈ والے لوگوں سے ملتے ہیں یوت سے تو میں ملتا ہوں بھائی میرے ڈی ایم میں تو یوت ہے آپ تک ایکسس نہیں ہے یوت کا اور آپ یوت کے پاس صرف پانچ سال میں ایک بار جاتے ہو ورڈ دینے میرے ڈی ایم میں بچہ رو رہے کہ میں کیا کروں ایک لڑکی کا میسیج ہے بہت بڑی پاکستان کی کمپنی ہے میں نام نہیں لوں گا سوفیر انجینئر ہے تیس ہزار روپے کماری ہے خدا ہی قسم میرا ٹی بوئے پچھے ہزار روپے سیلری لیتا ہے ٹی بوئے والی سیلریوں پر آپ کا سوفیر انجینئر آپ کی ٹیچر ٹیچر جس نے قوم منانی اب بیس ہزار میں کیا قوم منتی ہے مجھے بتا دو بیس ہزار کی کیا ہی پروڈکٹ نکال لو کہ آپ مجھے بتاؤ اس میں بھی جو گاڑو بچے ہیں پھر بھی نکل جاتے ہیں مگر دیکھتے ہیں نا کہ یہاں پہ ہم نے وہی تیس ہزار کی خدا ہی قسم میں بھی کریم میں لاہور میں تھا کریم میں سفر کر رہا تھا میرا جو کیپٹن تھا میکینیکل انجینئر تھا کیونکہ جو جالی ڈگری والا وہ سی اے مناوے جی بی کا اصلی ڈگری والا رائیڈر ہے فوڈ پانڈا کو اور بائی کیا کا تو ایسی صورتحال میں خدا ہی قسم بچے اور ان کے پیرنٹس سارے مجھے میسیج کرتے ہیں ماں کے میسیج آتے ہیں کہ میرے پاس اتنا زیور ہے اگر بیج دیا تو بچے کو انگلینڈ بھیج دوں سکوٹلینڈ بھیج دوں ابے میرے ساتھ جو ہوتا تھا وہ سکوٹلینڈ بھاگ گیا میرے ساتھ جو ویڈیو پہ بیٹھا تھا وہ بھی چلا گیا سکوٹلینڈ ابے کیا کرے بندہ کتنا ہی کچھ کر لے گا اچھی سیلری تھی اس کی لیکن کیا ہی لائف چینج ہو جاتی وہ بائی پہ تھا پانچ ساتھ بہلے ابھی بھی بائی پہ تھا سمجھ رہے آپ تو یہ پرائیوٹ کمپنیز جتنی بھی ہیں ان کے اوپر تو کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے سعود آباد سے ایک بچہ بائی پہ نگلتا ہے سائٹ ایریا جاتا ہے نوکری کرنے کورنگی والا جاتا ہے اورنگی ٹاؤن مینٹل چیک ان بیلنس نہیں کیا رہی ہے آج کے دور میں بائیسزار پچھےزار یہ کریمینل ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اتنی کم سیلری کیوں دے رہے لوگوں کو مطلب یہ میں بات کر رہا ہوں ٹیچرز کی سوفیر انجینئرز کی یہ میں بات کر رہا ہوں ٹیلی کوم انجینئرز کی بھائی خدا کے واسطے آر ایسے میں پھر لوگ کیا کریں گے پھر وہ لوگ وہی کریں گے الحمدللہ کوویٹ سے جان چھوٹی ہے دنیا کھل گئی ہے دوبارہ ڈوبیزل پہ نوکریہ ڈھونڈنے شروع ہو گئے دوبارہ لوگ دوبائی بھاگ رہے کینیڈا امیگریشن اپے مہرے پاس اتنے کمپنیز کے آتے ہیں کہ ہم وہ مائیگریشن والی کمپنی ہیں تو ذرا آپ ہماری ویڈیو بنا دیں میں نہیں بنا دا ان کی ویڈیو کیونکہ میں کیوں برین ڈرین کا سپورٹ کروں حالانکہ پھر اینڈ میں پھر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی بھار ہی چلا جا زندگی ایک بار ملتی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناترہ کا کارٹ دے کے نہیں بیجاتے کہ بیٹا تُو نے ادھر ہی رہنا ہے پوری دنیا اللہ کی ہے آپ پہ اگر مسیبتیں ہوں صحبتیں ہوں تو ہجرت کرنا سنت ہے اب پہ تو جب سارے ہجرت کر جائیں گے تو پیچھے بچے کا کون مجھے بتا ہے پیچھے بچے کا کون اس ملک کو کس نے چلانا ہے ہم نے تو کینیڈا بھی آگے کر دیا انگلینڈ بھی آگے دوبائی تو بنایا ہی سارا ہم لوگوں نے میڈلیس تو سارا ہم نے بنایا ساؤڈ ایشن سے تو پیچھے بچے کا کون مجھے تو یہ ٹینشن ہو رہی ہے تو خدا کے واسطے تھوڑی اس پہ سیریوسنس لیں اور میں جتنے بھی بچے سن رہے ہیں جو ابھی آپ نے ووٹ دینا ہے انشاءاللہ بھی تین مہینے بعد ہو رہے ہیں الیکشن نہیں ہو رہے آپ نے اپنے ہر پارٹی والے سے جو آپ کے پاس آ رہا ہے نا ووٹ مہنگ نے بھائی یوت کیلئے کیا ہے تو مجھے گیم پلان بتا یہ نہیں بتا کہ میں کمپیوٹر سینٹر بناوں گا ابھی میں ٹائپنگ سیکھوں گا آج کے دور میں ابھی مو سے ٹائپنگ ہو جاتی ہے یہ ابھی تک وہ ٹائپنگ ایٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ان سے بولو ابھی گیم پلان کیا ہے آج کی دنیا سے مجھے کتنا کنیک کرے گا تو فائبر لنک پہ چاہے گا تو مجھے کیا کرے گا بلوکچن ٹیکنالوجی دے گا کیا دے گا مجھے تو یہ کویسٹن کرنا ہے آپ نے ابھی سڑک سے وہاں آجو یار اب سڑک کا کرنا کیا ہے اب تو سارا کام گھر بیٹھ کے ہوتا ہے سڑک پہ جانا ہی کس کو ہے ساری گروسری گھر پہ آجاتی ہے کھانا بھی گھر پہ آجاتا ہے اب تو سڑک کا کام ہی نہیں ہے بول سڑک سے باہر نکل دو مجھے آگے کی چیز بتا ادا کے واسطے اپنے آپ کو پوچھو کیونکہ پھر یہ آکے یہ آپ کی لاشوں پہ ناچ رہے ہیں یہ جو ناج گھانا ہے اور یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ آپ کی آپ کی ارمانوں کی لاشوں پہ ناچ رہے ہیں اور کب تک ناچنے دو گے یار ان کو پلیز ان کو question کریں اور میں آپ لوگ جو سن رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کے واتس ایپ گروپوں میں میری ویڈیو چلتی ہے آپ connected new youth سے youth کا پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں اور میں ایسے ایک بڑا بھائی بن کے کیونکہ مجھے ان کی فکر ہے خلی والی میری life sorted ہے یار میں اچھی گاڑی چلاتا ہوں اچھا کھا پی لیتا ہوں مجھے کیا tension ہونی چاہیے لیکن یار وہ daily نہیں رکھتے جو نہ دھڑکے بھائی اور میں مجھے فکر ہوتی ہے ان بچوں کی یہ کہاں جائیں گے دھڑا دھڑا پیدا تو کیے جا رہے ہیں جائیں گے کہاں ساٹھ فیصد تیس سال سے نیچے کرے گی کیا اب کتنے رائیڈر بن جائیں گے کیا سب نے رائیڈر بننے کیا ایم آ رائیڈر پروائیڈر بننے ہے اس دنیا میں کیا کیا اور کام نہیں کرنے ہم نے کوئی unicorn company نہیں بنانی ہم نے بہت دماغ ہے خدا کی قسم مجھے رونا آتا ہے وہ talent پھر بہار والے کام لے لیتے ہیں آپ نے تو کام لے نہیں نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں نا کرنا کیا ہے آپ کی اپنی بھی تو capacity ہوتی نا کیا ہم youth سے یہ کروا سکتے ہیں پتہ بھی تو نا کروانا کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کروانا کیا ہے تو بننچ رہے سارے بس enjoy کر رہے ہیں خدای قسم یہ گلے کا پھندہ بنے گی youth یا ساٹھ فیصد جو تیس سال سے نیچے ہے نا یہ سر پہ شڑ جائے گی کیونکہ ابھی یہ desperate ہیں لیکن controlled ہیں جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکھ لیں میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا نہ میں کہہ رہا ہوں سڑکوں پہ نکل آؤ لے یہ خود نکل آئیں گے جب آپ معاملہ اتنی end تک اس نہج تک لے جاؤ گے نا hyper inflation جو سریلنگا کا بھی حال ہو رہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان کا یہ حال ہو جائے یہ پھر آپ کو گلے سے پکڑیں گے کیونکہ یہ ہیں تو سارے جوان آپ کہاں بھاگو گے آپ تو تھوڑا سا بھاگتے ہو ہاں جاتے ہو یہ تو سارے تیس سال سے نیچے یہ تو آ جائیں گے پھر پیچھے پکڑنے خدا کے واسے تھوڑی سیریسنس لیں بڑا یوت کے اوپر فوکس کریں ان کو نوکریوں پر لگائیں نوکرییں لگا سکتے تو وہ مواقع پیدا کریں کہ یہ اچھا بزنس کر کے یہ نوکرییں باتیں دینے والا بنا ہے لینے والے تو سب نہیں بناتی ہے بیکاری بنا دیا سب کو خدا اللہ ماف کرے مگر آپ جا کے دیکھیں دیٹا نکلوا ہے جن ڈی سی کا ڈیٹا نکلوا ہے سیلانی کا ڈیٹا نکلوا ہے عالمگیر ویل فیٹرز جتنی بھی بڑی بڑی انجیو ایڈی سینٹری سب کا ڈیٹا نکلوا ہے کہ پانچ سال پہلے خیرات کتنی جاری تھی اب کتنی جاری ہے اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ماشاءاللہ پاکستانی اتنے مخیر ہو گئے کہ بلین ڈالر دے رہے ہیں اب لینے والے کیوں تے بڑھ گئے یہ یہ فکر آؤٹ کرنا ہے وہ اس لیے بڑھ گئے کیونکہ آپ اپنی مستی میں فل چل رہے ہو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے ملک کہاں جا رہے ہیں ون ایٹی نائن پہ آج کڑا ہے خدا نہ خاصتہ جب تک ویڈیو آئے گی جب تک ووٹس ایپ انکل ٹرانسفر کریں گے دو سو پہ نہ کھڑا ہو خدا کے واسے سیریس سیریس لے لیں اس ملک کو ونہ سب چلے جائیں گے اس ملک سے کوئی پیچھے نہیں بچے گا ویسی سعودی والے نیا شہر منا رہے ہیں دس لاکھ پاکستانی مہینہ چلے جائیں ذرا خدا کے واسے فکر کریں اگر اس ملک کی فکر ہے ونہ خلی ولی پھر کریں موج مستی کریں پھر کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے خدا حافظ